بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم مل لسانی یفقہو قولی السلام علیکم وغیرز میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگ کے لئے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے آمین آج آپ لوگوں سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک کامیاب گرینٹڈ اور اہود بار کا آسمائیہ ہوا عمل ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ چاہے کوئی کتنی بھی بڑی حاجت ہو کوئی نوکری کا پرابلم ہے کوئی آپ یعنی ویزا چاہتے ہیں گرز کی پریشانی میں مبتلا ہے شادی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر ویسے شادی کا کوئی معاملہ ہے اور کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہے کوئی رز کی تنگی میں مبتلا ہے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اور ایسا یعنی کہ کوئی پریشانی ہے جس سے آپ نجات چاہتے ہیں تو تب بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں بہت ہی گرنٹیڈ عمل ہے اور انشاءاللہ جب اس عمل کو آپ کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے تین سے سات دن میں مل جائے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ کی لگن آپ کی تڑپ سے زیادہ مطلب ہوگی تو پہلے دن ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے آپ نے یہ عمل جو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے تو کامیابی یقیناً آپ کا مقدر بنے گی آپ نے کیا پڑھنا ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو میں آپ کا اس کا ٹائم اور اس کے دنوں کی تعداد بتا دوں گی کہ کب تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وظیفہ صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے باوضو ہو جائے پاکی کی حالت میں یہ عمل ہوگا اور آپ نے سب سے پہلے دروشیف پڑھنا ہے کوئی بھی چھوٹا دروشیف آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی سودانوالی تسبیح لے سو مرتبہ آپ نے دروشیف کی تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری ایک تسبیح کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے نو سو مرتبہ نائن ہنڈرٹ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جسٹ اتنا نائن ہنڈرٹ اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد سو مرتبہ آپ پوری بسم اللہ پڑھیں گے جیسے سٹارٹ میں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر لاسٹ پر سو مرتبہ ہی وہی دروشیف پڑھیں گے جو شروع میں پڑھا تھا اور اس طرح سے آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کریں گے شروع میں اپنے مقصد کی نیت ضرور کریں گے اپنی حاجت ضرور اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے کوئی بھی ایک کسی بھی ایک مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں شروع میں اپنی نیت کریں مقصد کی اور اس کے بعد یہ عمل پورا کریں جس طریقے سے بتایا گیا ہے اور پھر لاسٹ پر صحیح طریقے سے دعا مانگیں اور پھر دعا مانگنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا اور اس وظیفے کو آپ نے مقصد کے پورا ہونے تک جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا آپ کا جو بھی مقصد ہوگا یا تو وہ پورا ہو جائے گا یا پھر اس کے پورا ہونے کے اثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ اس عمل کو اس کے پورا ہونے تک اپنے مقصد کے پورا ہونے تک جاری رکھیں اور جو اس کا ٹائم ہے ٹائم آپ اس کا کوئی بھی اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن ایسا ٹائم رکھیں جس ٹائم آپ روزانہ اس عمل کو وہی ٹائم دے سکیں جو روز یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں چاہے رات میں کر لیں تو چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں خموشی کے ٹائم کرنا ہے کوئی ڈسٹرب نہ کریں پوری توجہ کے ساتھ بغیر کسی سے بات کیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اس لئے پہلے دن سوچ سمجھ کے جگہ اور ٹائم رکھئے تاکہ باقی چتنے دن بھی آپ اس وظیفے کو کریں پھر اسی ٹائم کریں تو پھر آپ اس کو ٹائم اور ٹائم چینج نہیں کر سکتے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹائم آپ کا وہی ہونا چاہیے جو پہلے دن رکھیں گے تو پھر اس لئے اپنی مرضی سے جو بھی ٹائم آپ نے منتخب کرنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ کو کامیابی اطاف کرے آمین